اس اپسوڈ میں میں روم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا روم کی سلطنت تقریباً ایک ہزار سال قائم رہی اور جو ایسٹرن رومن ایمپائر تھا بائزانٹیم وہ تقریباً پندروی صدی تک قائم رہا اس لیے شاید یہ اور بھی حیران کن بات ہے کہ ایسی سلطنت ایسا سماج جو کہ ایک ہزار سال قائم رہا ہو اس نے اتنا کم فلسفے میں کانٹریبیوٹ کیا ہو مگر حقیقت دراصل یہی ہے کہ روم نے جو کچھ بھی فلسفی کے حوالے سے لیا وہ گریس سے لیا اس کی جو ثقافت تھی اس کی جو سوچ تھی بنیادی طور پر گریک سوچ تھی گریک ثقافت تھی اگر گریک کو رومنز نے کسی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں کروس کیا ان سے ابتری حاصل کی ان سے بہتر کوئی ڈیولپمنٹ کی کوئی دریافت کی تو وہ صرف اور صرف سٹیٹ بیلڈنگ میں تھی یا لو میکنگ میں تھی یا ریاست بنانے میں اور قانون بنانے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دو فیلڈ میں روم جو ہے وہ تمام اپنے کنٹیمپوری سٹیٹ سے ریاستوں سے بہت آگے تھا گریس سے بنیادی طور پر انہوں نے دو بیسک فلسفیز لیں ایک سٹوئیسزم اور دوسری اپیکیورینزم سٹوئیسزم جو تھا وہ خاص طور پر رومن ریپبلک کے اندر بہت زیادہ طاقتور ایک بہت زیادہ پورسر فلسفی تھی انہوں نے گریس کو کاپی کیا خاص طور پر پینیٹیس کو اور پولیبائیس کو ایک سے انہوں نے تھیری آف دو ورلڈ سٹیٹ دوسرے سے پبلک سرویس تھیری آف دو مکسٹ کانسٹیوشن وغیرہ وغیرہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے روم کی تاریخ کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا ایک ہے رومن ریپبلک اور دوسرا ہے رومن ایمپائر رومن ریپبلک شروع ہوتا ہے 509 بی سی میں اور جاری رہتا ہے 27 بی سی تک اور رومن ایمپائر 27 بی سی میں شروع ہوتا ہے اور 476 اے ڈی میں جا کے ختم ہوتا ہے یعنی کموں بیش رومن ریپبلک کی تاریخ جو ہے وہ 500 سال ہے اور رومن ایمپائر کی بھی جو تاریخ ہے وہ بھی تقریباً 500 سال ہے آئیے پہلے رومن ریپبلک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر اس کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کا جو طبقہ تھی ڈھانچہ اس کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے اوپر جو طبقہ تھا وہ تھے پیٹریشنز پیٹریشنز وہ لوگ تھے جو کہ بنیادی طور پر غلاموں کے آقا تھے دوسرے لیول پر ان سے نیچے جو طبقہ تھا ان کا نام تھا پلیبینز پلیبینز وہ لوگ تھے جو کہ آزاد کسان تھے فری پیزنٹری تھے شاپ کیپر سے دکاندار تھے کرافٹس پیپل تھے اور مزدور ورکرز وغیرہ بھی اس میں شامل تھے اور اس سے نیچے تھے سلیوز جو کہ غلام ہوئے اور وہ اکثر وہ لوگ تھے جن کو جنگوں کے اندر کیپٹیو لیا گیا تھا ان کو پکڑا گیا تھا اور ان کو غلام بنا دیا گیا اور روم جو ہے پورے کا پورا ایمپائر اس میں بہت بڑے پیمانے پر غلامی جو ہے اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ فرس سینچری بی سی میں تقریباً دو ملین لوگ جو تھے وہ سلیوز تھے اور اگر اس کو آزاد آبادی کے ساتھ اس کا تناسب دیکھا جائے تو تقریباً فائیو ملین فری پاپیلیشن تھی جن میں بچوں کو بھی گنا جاتا ہے سلیوز کو تو یہ اجازت بینی تھی کہ وہ بچے رکھ سکیں یا فیملیز کر سکیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا حصہ روم کا جو ہے وہ غلاموں کا بنا ہوا تھا غلام ہی بنیادی طور پہ تمام کام کیا کر دیتے ہیں غلام اور پلیبینز کے درمیان ویسے تو ہم اگر سوچیں اس کے بارے میں تو ہم جاید اس نتیجے پہ پہنچیں کیونکہ دونوں غریب لوگ ہیں یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جڑ کر جو ہے بغاوت کریں گے مگر ایسا نہیں تھا جب غلامی پھیلتی تھی تو اس کے نتیجے میں جو آزاد کسان طبقہ تھا فری پیزنٹری تھی اس کی زندگی کے اندر مزید غربت اور پھیل چاہتی تھی جس کی وجہ سے کبھی تو فری پیزنٹری جو ہے وہ پٹریشنز کا ساتھ دیتی تھی غلاموں کے خلاف اور کبھی غلام جو ہیں وہ پٹریشنز کا ساتھ دیتے تھے پلیبینز کے خلاف یہ لڑائی کشمکش جو ہے وہ جاری رہے سیاسی حوالے سے سیاسی تھیری یعنی پولیٹیکل تھیری کے حوالے سے روم نے جو سب سے اہم شاید تصور دیا وہ ہے سوورینٹی کا تصور یہ ایک ایسا تصور ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو آج کل کی پولیٹیکل سائنس میں ہر وقت استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ خود مختار ہے پاکستان جو ہے وہ خود مختار ہے انڈیا ہے یا جو بھی ملک ہے یہ تمام ملک جو ہیں سوورین ملک ہیں اور لہٰذا کسی اور ملک کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس ملک کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کریں رومنز کا سوورینٹی ایمپیریم کے حوالے سے یہ تصور تھا یعنی کہ خود مختاری کے حوالے سے یہ تصور تھا کہ جو بھی کمیونٹی ہے ہر کمیونٹی کے پاس ایک in alienable right ہے بس وہ قدرت کی طرف سے اس کو وہ حق ملا ہوا ہے کہ اس کمیونٹی کی جو مرضی ہے اس کی جو will ہے اس کی بنیاد پہ اس کمیونٹی کی حکمرانی اقتدار قائم ہونا چاہیے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کسی اور کمیونٹی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کمیونٹی کو بتائے کہ زندگی کس طرح گزارنی چاہی کس طرح نہیں گزارنی چاہی اس کا مطلب یہ ہے یہ کانسپٹ جو ہے یہ تصور جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک جمہوری تصور تھا کیونکہ وہ کمیونٹی کی جو will ہے کمیونٹی کا جو نکتہ نظر ہے کمیونٹی کی جو منشاہ ہے مرضی ہے سارا اقتدار جو ہے اس پر بنیاد رکھتا ہے مگر حقیقت میں اگرچہ تصور democratic تھا مگر اس کی جو political practice تھی وہ قطعی طور پہ democratic نہیں تھی در حقیقت روم کے اندر جو لوگ اقتدار رکھتے تھے وہ وہی لوگ تھے کہ جو آقا تھے جو patricians تھے کہ جن کے پاس غلام تھے اور وہ غلاموں کے آقا تھے ان کے آئین کو اگر پڑھا جائے ان کے constitution کو اگر دیکھا جائے تو اس میں patricians جو تھی ان کی تقریباً مکمل اجارہ دری تھی منوپلی تھی سینٹ کاؤنسل ججز کویسٹرز پریٹرز تقریباً تمام جو ان کے officials تھے ریاست کے جو officials تھے وہ بنیادی طور پہ patricians ہی تھے assembly جو تھی اس کے اندر مکمل طور پہ patricians کی اجارہ دری تھی اور جو propertyless لوگ تھے جن کو ہم plebeians کہتے ہیں یا پرولتاری بھی کہا جاتا تھا ان کو ان کا پوری assembly کے اندر صرف و صرف ایک vote تھا اور مزید جو غلام تھے ظاہری بات ہے کہ ان کو تو کسی قسم کا کوئی vote دینے کا حق نہیں تھا اب جو plebeian طبقہ تھا یہ بھی بہت بڑا طبقہ تھا تعداد میں بہت بڑا تھا اور ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس کیونکہ کوئی قوت کوئی اقتدار نہیں تھا پرولتاری طبقہ اس plebeian طبقے کا حصہ تھا تو یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو بھی کوئی قوت ملے کوئی اقتدار میں کوئی حصہ ملے کوئی ان کو بھی کوئی موقع ملے کہ یہ policy اس طرح سے بنا پائیں کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ریاست پر اثر انداز ہو سکتے تھے اور وہ طریقہ یہ تھا فوج ہے اس کے اندر ہم سپاہی نہیں بنیں گے اور اس سے بہت بڑا مسئلہ ہو جانا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے اگر plebeians جو رومن آرمی کی بنیاد تھی کیونکہ patricians نے خود تو نہیں لڑنا patricians جرنیل تو بن جائے گا اگر patricians اتنی تعداد میں ہی نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں وہ فوج بنا سکے اور ان کو کوئی شوق بھی نہیں کہ وہ جو ہے خود سپاہی بنے تو plebeians جو ہیں جو پیزنٹری تھی اسی نے سپاہی بننا ہے تو وہ کہتے تھے ہم سپاہی نہیں بنیں گے اگر آپ ہمیں کوئی اقتدار نہیں دیں گے بتدریج plebeians نے یہ حق حاصل کیا روم کے آئین کے اندر کہ وہ ایک خاص عودہ بنائیں گے جس کا نام تھا tribune اور tribune جو ہے خاص طور پر plebeians کا نمائندہ ہوگا عام public سے وہ چنا جائے گا وہ patrician نہیں ہوگا ہو سکتا کہ وہ خاندانی طور پر patrician ہو مگر اس کا جو چناو ہے وہ عام public سے ہوگا plebeians اس کا چناو کریں گے plebeians نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی tribune کو ہاتھ بھی لگائے گا تو ہم اس کو جو نا بالکل مار دیں گے اس کو قتل کر دیں گے اس کو لنچ کر دیں گے اگر کسی نے ہمارے tribune کو ہاتھ لگا ہے تو tribune جو ہے وہ انتہائی ایک امپورٹنٹ ادارہ بنا ہے ایک امپورٹنٹ انسٹیوشن بنا روم میں اور اس کے نتیجے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سینٹ اور tribune کے درمیان جو لڑائی تھی سینٹ جو ہے جو ان کی اسیمبلی تھی بنیادی طور پر وہ پٹیشنز کی تھی اور tribune جو تھا وہ بنیادی طور پر plebeians کا نمائندہ تھا اور غلام جو ہیں اس سیچویشن میں آپ کو فیلال نئی نظر آ رہے ہیں